موسیقی رومانشک مقابلہ بہترین رومانس کے ساتھ سمابت ہوا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ ہی ساتھ اس رومانشک مقابلے کی رانگٹے کھڑے کر دینے والی ہائی لائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ان تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے میں انگر گروال سورے کمار یادف اور روحیت شرمہ میں سے کونے خطرناک پر لباز اس بات کا جواب نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں آئی پیل دوہزار تیس کا پچیسوہ مقابلہ آئی پیل اتحاس کی دو مضبوط ٹیم سن رائزرز ہیدراباد اور ممبئی انڈینز کے بیچ ہیدراباد کے گھریلو میدان رازیف گاندھی سٹیڈیم پر کھیلا گیا جہاں پر اس مقابلے میں ہیدراباد کے کپتان ایڈن مارکرم نے ٹوز جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا جو لگ بھگ گلت ثابت ہوا کیونکہ ممبئی نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 192 رن ب بنا کر 193 کا لکش ہیدراباد کو دے دیا آپ کو بتا دے اس مقابلے میں ممبئی کی ٹیم ایک ہیدراباد کی ٹیم بینا کوئی بدلاف کے میدان پر ادری اس بیچ ممبئی انڈینز کی طرف سے پاری کی شروعات کپتان روہیت شرمہ اور یشان کشن نے کری تو وہیں سن رائزرز ہیدراباد کی ٹیم کی طرف سے گین بازی کی شروعات انبھوی گین باز بھونیشور کمار نے کی جنہوں نے پہلے اوور میں زبردست گین بازی کرتے ہوئے ماتر چھہرن دیئے اور اپ پر دونوں بلے بازوں نے ویس پھوٹک بلے بازی کرتے ہوئے اکتالیس رن کی ساجہ داری کی لیکن اسی بیچ پانچ اوور میں نڈراجن نے زبردست گین بازی کرتے ہوئے اکتالیس رن کی ساجہ داری کو توڑ دیا جہاں پر نڈراجن نے بہترین بلے بازی کر رہے کپتان روہیت شرمہ کو ویروتی کپتان ایڈن مارکرم کے ہاتھوں شاندار کیچ کے چلتے آؤٹ کرا دیا اسی بیچ کپتان روہیت شرمہ نے اٹھارا گیندوں پر چھے چوکوں کی مدد سے اٹھائیس رن کی پاری کھیلی تھی اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے کیمرون گرین میدان پر آئے اور پاور پلے میں ترپن رن ایک وگٹ کے نقصان پر ممبئی نے بنا دیئے لیکن اس کے بعد ایشان کشن اور گرین نے مل کر شاندار پاریاں کھیلتے ہوئے چھیالیس رن کی ساجہ داری نبھائی لیکن اسی بیچ بارہ اوور میں مارکو جانزن نے ایشان کشن کو ایڈن مارکرم کے دورہ شاندار کیچ کے چلتے کیچ آؤٹ کرا دیا اس بیچ اس دوران ایشان کشن اکتیس گیندوں پر تین چوکے اور دو چھکوں کی مدد سے اٹھائیس رن بنانے کے بعد آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے سوریہ کمار یادف میدان پر آئے جہاں پر انہوں نے اپنی دوسری گیند پر چھکا لگایا لیکن اسی اوور میں چھکا لگانے کے ترنت بعد مارکو جانسن نے ایڈن مارکرم کے شاندار کیچ کے چلتے سوریہ کو تین گیند پر ایک چھکے کی مدد سے سات رن بنانے کے بعد کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے تلک ورمہ میدان پر آئے اس دوران تلک ورمہ نے گرین کے ساتھ مل کر توفانی بلے بازی کی جہاں پر دونوں نے مل کر چھپن رن کی ساجداری کی لیکن اسی بیچ اس سترہ اوور میں بونیشور کمار نے ویسپوٹک انداز میں دکھائی دے رہے تلک ورمہ کو سترہ گیندوں پر دو چوکے اور چار چھکوں کی مدد سے سینتیس رن بنانے کے بعد مہینک گروال کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے ٹیم ڈیویڈ میدان پر آئے اور اس دوران اٹھارہ اوور میں ویسپوٹک بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم ڈیویڈ نے اپنے آئی پیل کا پہلا ارد شدک ماترت تیس گیندوں پر پورا کیا اور اس کے بعد بھی ویسپوٹک بلے بازی جاری رکھی اور انتیم پانچ اووروں میں ویسپوٹک بلے بازی کر ممبئی نے باسٹ رن پر دور لیے جس کے چلتے ممبئی کی � ٹیم نے ایک سو بانوے رن پانچ ویگٹ کے نقصان پر نردھارت بیس اوور میں بنائے جہاں پر ٹیم ڈیویڈ نے گیارہ گیندوں پر دو چوکوں کی مدد سے سولہ رن کی پاری کھیلی اور انتیم گیند پر رن آؤٹ ہو کر اپنا ویگٹ دے دیا تو دوسری طرف سے کیمرون گرین نے چالیس گیندوں پر چھے چوک کے اور دو چھکوں کی مدد سے چونسٹھ رن کی نابات پاری کھیلی اس دوران ہیدراباد کی ٹیم کی طرف سے مارکو جانسن کو سروات ایک دو ویگٹ ملے تو وہیں بھونیشور کمار اور نٹ راجن کو ایک ایک ویگٹ ملا حالانکہ ایک سو چورانوے رنوں کے لکشے کا پیچھا کرنے کے لیے ہیدراباد کی ٹیم میدان پر آئی تو ہیدراباد کی طرف سے پاری کی شروعات پچھلے میچ کے شدگویر، ہیری بروکس اور مہینگگروال نے کی تو وہیں ممبئی کی طرف سے گیند بازی کی شروعات ارجن تیندل کرنے کی لیکن اس دوران ممبئی کی ٹیم نے ایمپیکٹ پلیئر کے روپ میں تلک ورما کی جگہ پر ریلے میریٹیت کو ٹیم میں شامل کیا اس بیچ ارجن تیندل کرنے پہلی ہی گیند پر بلیباز کو کافی زیادہ پریشان کیا لیکن دوسری گیند پر بروکس نے اپنا اور اپنی ٹیم کا کھاتا ایک رن کے ساتھ کھولا اس دوران اوور کی چوتھی گیند پر بروکس نے چوکہ لگا کر باؤنڈری کی شروعات کی لیکن پہلے اوور میں ارجن نے زبردست گیند بازی کرتے ہوئے ماتر چہرن دے کر ممبئی کو شاندار شروعات دی تو وہیں دوسری طرف سے گیند بازی کرنے کے لیے جیسن بہرنڈورف آئے جہاں پر انہوں نے زبردست گیند بازی کرتے ہوئے گیارہ ان کے سکور پر ہیدر آباد کو پہلا جھٹکا دیا اس دوران بروکس نے ہوا میں گیند پہنچا دی اور نیچے کھڑے سوریا نے آسانی سے کیچ پکڑا اس دوران بروکس نے سات گیندوں پر دو چوکوں کی مدد سے نورن بنا کر اپنا وکیٹ دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے راہول ترباٹھی میدان پر آئے لیکن ایک بار پھر سے ان کا بلاج نہیں چلا اور چوتھے اوور میں گیند بازی کرنے کے لیے آئے جیسن بہرنڈورف نے زبردست گیند بازی کرتے ہوئے ان کو وکیٹ کیپر ایشان کشن کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے چلتے ہیدرباد کی ٹیم کو بے حد بڑا جھٹکا لگا اس دوران راہول ترباٹھی نے پانچ گیندوں پر ایک چوکے کی مدد سے سات رن کی باری کھیلے اس کے بعد بلے بازی کے لیے کپتان اینڈ مارکرم آئے تو وہیں پچیس رن پر دو وکیٹ گر جانے کے بعد کپتان اور مینک اگروال نے ٹیم کو سمالا اور چھیالیس رن کی ساجداری نبھائی لیکن اس بیچ نو آور میں گرین نے کپتان مارکرم کو سترہ گیندوں پر ایک چوکے اور ایک چھکے کی مدد سے بائیس رن بنانے کے بعد رتک شاکین کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آیا جس کے بعد بلے بازی کرنے ابھی شیخ شرما میدان پر آئے اور اسی کے ساتھ نو آور کی سماپتی تک ہیدرباد کی ٹیم نے بہتر رن تین وکیٹ کے نقصان پر بنا دیئے اور جس انداز سے بلے بازی اور گیند بازی کا مہام مقابلہ دیکھنے کو مل رہا تھا اسے دیکھ لگ رہا تھا کہ مقابلہ کافی زیادہ رومان شک ہوگا اند میں جا کر نتیجہ دیکھنے کو ملے گا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس مقابلے میں جیت کے ہیرو کون رہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے بات